تیکنیکل کلاوزز میں 5.5 جیسے ایکپنٹ کی کلاوز ہے اور 5.6 میجرمنٹ ٹریسی بیلیٹی کی کلاوز ہے اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے ایکپنٹ سے مراد الیکٹونک ڈیوائسز ہیں جو لیبارٹی انیٹیکل ریزلٹس پریڈیوز کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں اور وہ ڈیوائسز بھی ہیں جنہیں ہم کسی سیمپل پرپریشن میں استعمال کر رہے ہیں آپ کا سونیکیٹر ہے یا صرف ہیٹنگ کرنے کے لیے ہیٹنگ مینٹل ہے جو کوئی انیٹیکل ڈیوائس تو نہیں ہے جس سے کوئی ڈیٹا تو پروڈیوز نہیں ہو رہا لیکن اسے سیمپل پرپیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یقیناً اگر ایک خاص ٹیمپریچر پر سیمپل پرپیر ہونا تھا اور آپ کا ایکپنٹ ٹھیک کام نہیں کر رہا تو اس ڈیٹا کو بھی ویریفائی کرنا یا کیلیبریٹ کرنا یا ایکپنٹ کو چیک کرنا بہرحال ضروری ہے چاہے وہ ایک انیلیس کی پرپس سے استعمال نہیں بھی کیا جا رہا میجرمنٹ ٹریسی بیلیٹی ایک دوسری کلاوز ہے جو زیادہ تر کیلیبریشن کی فارم میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کیلیبریشن ٹو ایس آئی یونٹس ایک اگزیمپل کے طور پر ہمارا والیم کے یونٹ جسے ہم لیٹر کہتے ہیں یہ ایس آئی یونٹ نہیں ہے اس کے لیے جو ایس آئی یونٹ ہے وہ میٹر کیوب ہے اور ایس آئی میٹر سسٹم انٹرنیشنل میں یہ یونٹ ہے کہ دو پوائنٹس کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے میٹر کہیں گے اسے کلوگرام یہ ایک سٹینڈرڈ یونٹ ہے جسے ہم ایس آئی یونٹ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں جال یہ ایک ڈرائیوڈ یونٹ ہے یا میٹر کیوب یہ ڈرائیوڈ یونٹس ہیں تو ہم جب اپنی پائپٹس کو جو والیم لینے کے لئے استعمال ہوتی ہیں ان کو کیلیبریٹ کرتے ہیں تو ایس آئی یونٹ سے ٹریسیبل بناتے ہیں یعنی دس عمل کا مطلب دس گرام پانی ڈسپینس کرنا ہونا چاہیے تو ہم ویئنگ بیلنسز کے ذریعے اپنی پائپٹ کو کیلیبریٹ کرتے ہیں بیرٹ کو جنہیں والیم لینا ہے یا والیمیٹک فلاس کو کیلیبریٹ کرنے کے لئے ہم کوئی ایس آئی یونٹ کا سہارہ لیتے ہیں تو میجرمنٹ ٹریسیبلیٹی میں ضروری ہے کہ ہم ایس آئی یونٹ تک ایک چین اسٹیبلش کریں اس میں ہمارے تمام ایکیپمنٹ اور تمام اپریٹس ملکہ جنرلی کہیں تو جو ریزلٹ یا جو ٹیسٹ ایک لیبارٹی پرفارم کر رہی ہوتی ہے ایک ٹیسٹ میں اگر ایک سے زیادہ چیزیں انوالو ہیں مختلف اپریٹسز انوالو ہیں مختلف ایکیپمنٹ انوالو ہیں تو ان سب کی میجرمنٹ ٹریسیبلیٹی اس کے ایویڈنسز دینا اس کو اسٹیبلش کرنا لیبارٹی کی ریکوارمنٹ ہے ایکیپمنٹ کی فارم میں جو سب کلاوزز سسٹم منشن کرتا ہے کہ مست کور آل دا ایکیپمنٹ جو ٹیسٹ میں یوز ہو رہے ہیں جو ٹیسٹ میں یوز نہیں ہو رہے ہیں ایویڈ ایکیپمنٹ آؤٹسائیڈ پرمنٹ کنٹول آف لیب لیکن اس کے لیے ہمارا سسٹم پرویئن تو دے رہا ہے ساتھ یہ شرط بھی لگا رہا ہے کہ باہر جانے اور واپس آنے سے کسی ایکیپمنٹ کی ورکنگ میں کوئی فلاو نہیں آنا چاہیے اگر پی ایچ میٹر کو آپ اپنی پرمیسز سے باہر لے جا رہے ہیں پی ایچ میجرمنٹ کے لیے تو جانے اور آنے کے بعد آپ دوبارہ کیلیبریٹ کرتے ہیں دوبارہ ویریفائی کرتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے اس میں کوئی خرابی تو پیدا نہیں ہوئی ہے اور جو سینسٹیف چیزیں ہیں جیسے بیلنسز ہیں جن کا ایک جگہ پر رکھے رہنا ضروری ہے تو ریکوارمنٹ ہے کہ ان کو اپنی جگہ سے ڈسپلیس نہ کیا جائے کیلیبریشن ایکیپمنٹ کی مست بھی سکیجول کتنے عرصے کے بعد کس چیز کو کیلیبریٹ کروانا ہے بیلنسز کی اچھا ایک کیلیبریشن سکیجول عام طور پر کیلیبریشن ٹیک کے اوپر کمپنی لکھ کر جاتی ہے کہ آپ اسے تین سال تک کیلیبریٹ اگر نہ کروائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیبورٹی کو خود سے اپنا سکیجول بنانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ایک سال میں ایک مرتبہ اس کو ویریفائی کرنا ہے یا کیلیبریٹ کروانا ہے یا لیبورٹی کو پتا ہے کہ اگر ایک انسٹرمنٹ کو ڈسپلیس کیا جائے گا کسی اور جگہ رکھا جائے گا تو اس کو ریکیلیبریشن کی ضرورت ہے پرانی تین سال کی ویلیڈیٹی ایکسپائر ہو گئی ہے جب آپ نے اس کی جگہ بدلی ہے یا اس میں کچھ میجر چینج لے کر آئے ہیں یا ایکیپمنٹ خراب ہو گیا تھا دوبارہ مینٹین ہو کر آیا ہے تو دیفنیٹلی ریکیلیبریشن کی ضرورت بھی ہے ایکیپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ اسے آتھرائز پرسنیل ہی یوز کریں اور پرسنیل کی آتھرائزشن ریکارڈ میں ایکیپمنٹ کے ساتھ ان کی آتھورٹی کو لکھا بھی جائے ان کی سٹوریج کنڈیشنز کو اور ان کی مینٹیننس کے ریکارڈ کو ریگولرلی مانٹر کیا جائے کتنے عرصے کے بعد سرویسز کروانی ہیں یا کب کب مینٹین کرنا ہے کیلیبریشن کے درمیان میں انٹرنل کیلیبریشنز کب کب کرنی ہیں اس کو ڈرافٹ کیا جائے ہر ایکیپمنٹ جو لیپ کی پریمیسز میں موجود ہو چھوٹا بڑا اپریٹس اور ایکیپمنٹ اسے پروپرلی لیبل ہونا چاہیے اس طرح سیفکارڈ فرم اڈجسمنٹ وچھ کوڈ انویلیڈیٹیٹ یعنی اس قسم کی چینجز اس میں کوئی پرفارم نہ کرے یا کوئی نہ لے کر آئے جس سے ریزلٹس انویلیڈیٹ ہو جائیں میجرمنٹ ٹریسیبیلیٹی میں جو سب کلاوزز ہمارا یہ سسٹم مینشن کر رہا ہے کہ کیلیبریشن ہر چیز کی ضرورت ہے جو آپ اپریٹس استعمال کر رہے ہیں بیفور یوز اپریٹس یا ایکیپمنٹ کیلیبریشن مست بی ٹریسیبیل ٹو سسٹم انٹرنیشن ایسا ہی سسٹم کیلیبریشن لیبورٹیز مست ہیو ان بروکن لنک ٹو پرائیمری سٹینڈرڈ یا سیکنڈی سٹینڈرڈ اور ٹیسٹنگ لیبورٹیز کے لیے پرووین میں تھوڑی سی گیپ یا تھوڑا سا ایک وائیڈ پورشن موجود ہے کہ ریفرنس سٹینڈرڈ یا ریفرنس مٹیریلز بھی یوز کی جا سکتے ہیں جنہیں ہم سرٹیفائیڈ ریفرنس مٹیریل کہتے ہیں جنہیں کسی اور لیبورٹی نے ٹریسیبیلٹی اسٹیبلش کر کے سیل کیا ہے آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ چارٹ ہمیں ٹریسیبیلٹی کو سمجھانے کے لیے ہے کہ سب سے ٹوپ پر سسٹم انٹرنیشنل کے یونٹس ہیں ان کے تھوڑھ نیشنل فیزیکل سٹینڈرڈز ہیں پاکستان کے اندر نیشنل فیزیکل سٹینڈرڈ لیبورٹی ہے جو ان بیلنسز کو یا پائپٹس کو یا ہمارے ریگولر چیزوں کو ان ایسای یونٹس سے کیلیبریٹ کرنے کے لیے آتھرائز ہے بعض اوقات یہ نیشنل کسی سیکنڈری لیپ کو بھی یہ آتھارٹی دیتی ہے یعنی کسی ایکریڈٹ کیلیبریشن لیبورٹی کو ان کے ریفرنس سٹینڈرڈز کیلیبریٹ کر کے دے دیتی ہے اور یہ لیبورٹی سیکنڈری لیبورٹی پھر آپ کی ان ہاؤس سیمپلز کو کیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کو ہیل فل ہوتی ہے یہ آپ کے پرمیسز کو وزٹ کرتی ہے یہ آپ کے ورکنگ سٹینڈرڈز کو کیلیبریٹ کر کے دیتی ہے جواب میں اگلے سٹیج پر آپ اپنے تمام میجرنگ اور ٹیسٹ ایکیپمنٹس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں کیلیبریٹ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں اور لیبورٹی کی پرارڈکس بیسیکلی اس کے پرفارم کیے ہوئے ٹیسٹ ہیں تو جو جو ٹیسٹ لیبورٹی پرفارم کر رہی ہے اس ٹیسٹ میں جتنے بھی ایکیپمنٹ موجود ہیں ان سب کی اس طرح سے ایک چین اسٹیبلش کی جاتی ہے یعنی ٹیسٹ میں موجود تمام اپریٹسز اور ان کا لنک اس نیشنل فیزیکل سٹینڈرڈ لیبورٹی اور ان در لانگ رنگ یا سٹیٹ اوے ایسا یونٹ کے ساتھ اسٹیبلش کرنا ہماری ضرورت ہے دوبارہ بات کریں کہ ٹیسٹنگ لیبورٹی کے لیے یہ پرویین ہے کہ اگر آپ کو ایسا یونٹ سے اسٹیبلش کرنے کی فیسلیٹی نہیں ہے جیسے اٹامیک ابزارپشن کے سٹینڈرڈز ہیں تو آپ پروفیشنسی ٹیسٹنگ یا سیٹیفائیڈ ایفرنس مٹیریلز لے کر بھی اس پروفیشنسی کو مانٹر کر سکتے ہیں یا اپنی اس کیپیبلیٹی کا اظہار کر سکتے ہیں کچھ ایسے سٹینڈرڈز جو نسٹ سے ٹریسبل ہیں یا جو ان پرائیمری لیبورٹی سے ساتھ اسٹیبلش لنک رکھتے ہیں آپ ان کو ویریفائی کریں یا ان کو لیں اپنے پاس کنٹرول چارٹس میں ان کی ریگولر مانٹرنگ کرتے رہے ہیں تو ایک ٹیسٹنگ لیبورٹی ان سے بھی اپنی ٹریسبلیٹی کو مانٹر کر سکتی ہے یا مینٹین کر سکتی ہے